اس سلسلے میں سعودی عرب کی جو افتاہ کمیٹی ہے اس سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ کیا ہم قربانی کے گوشت کو غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں تو فتوہ کمیٹی نے جواب دیا کہا کہ غیر مسلموں کو گوشت قربانی کا دیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں بساوقات غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے آپ کا رشدار ہو سکتا ہے یا غریب ہو سکتا ہے یا بطور تعلیف قلب آپ اس کو گوشت دینا چاہ رہے ہیں قربانی کا تو ان اجوہات یا دیگر اجوہات کی بنا پر اگر قربانی کا گوشت دینا چاہ رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنما کے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں جانور زباہ کیا گیا اگرچہ یہ عام جانور تھا عام زبیہ تھا بطور صدقے کے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرا پڑوسی یہودی ہے کیا تم نے اس تک گوشت پہنچا دیا ہے گوشت دے دیا ہے جب انہوں نے کہا نہیں تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو گوشت پہنچانے کا احتمام کرو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی برابر وسیعت کرتے رہے یہاں تک کے مدے خدشہ ہوا کہ کہیں میراس میں اس کا وہ حصہ نہ نکال دیں حصہ نہ دے دیں تو اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میرا پڑوسی یہودی ہے سب سے پہلے اس کو گوشت پہنچاؤ غیر مسلموں کو قربانے کا گوشت دیا جا سکتا ہے